پردھان منتری نے خود کو گنگا کا بیٹا بتایا تھا لیکن گنگا کی صفائی کتنی ہوئی آئیے وہیں کے لوگوں سے سنتے ہیں وہ لائن جو ہمیشہ کہی جاتی ہے رام تیری گنگا میلی رام تیری گنگا کیوں میلی رام تیری گنگا اس لیے میلی جس ہیو لکھ ٹنو ٹنو ڈرٹ ٹنو ٹنو گندگی ایک ساتھ گنگا میا کے اس میں ملنے جا رہی ہے بے روگ ٹوک کوئی روگ تھام نہیں ہے اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گنگا میلی ہو گئی ہے اور یہ سنسلہ چلتا چلا جا رہا ہے برافتہ چلتا چلا جا رہا ہے رکھ نہیں رہا ہے جن لوگوں سے ہم نے بات کری وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ اب گنگا کا پانی سے آپ آچمن نہیں کر سکتے آپ انجلی نہیں لے سکتے آپ اس کی پوجہ نہیں کر سکتے اس وجہ سے اتنا گندہ پانی جو گنگا میں ملے گا تو یہی حال ہوگا صفائی ہونے کا دور دور تک کہیں نام نہیں چالنگ کر رہا ہے ان کے پورے کار کرتا ہوں کو ان کے نتاؤں کو میں چالنگ کرتا ہوں کہ اسی گھاٹ پر آ کے گنگا جی میں ایک بار نہا لے لوگ یہاں کے گنگا جل لے جا کے لوگ گھر میں رکھ لے اگر دو دن کے بعد تیسرے دن بجبون آ جائے تو جو سرس ہو اتنے کھیڑے ہیں اتنے گندگی ہیں اتنی مہاک ہیں یہ گھنٹے سے دو گھنٹے پانی نہیں ٹک پائے گی گنگا کل جیسے بھی تھی آج بھی ویسے ہی ہے لیکن اس کو صفائی کرنے والے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول کر کے یہاں جانے کو ہے دیش سے سرکار جانے کو ہے لیکن ماں گنگا کانچل کل بھی میلا تھا اور آج بھی میلا ہے پہلے نہ آتے تھے بجپن میں آج سے پندرہ سولہ سال پہلے اب تو من بھی نہیں کرتا ہے گھر میں پوجا پارٹ بھی ہوتا ہے تو ماں گنگا کا جل اٹھانے میں یہ تکلیف ہوتی کی چمکا رہے ہیں پر گنگا جی نہیں چمک پا رہی ہیں یہ جو نالے ہمیسا بہتے جا رہے ہیں اسی طرح اور سارے نالے ہیں وہ بھی بہتے گنگا جی میں آتے ہیں گنگا جی نالے کا مطلب یہ نالا جو ہے آپ کی ساری بلارس کی جتنی گندگی پانی ہے اور یہ نالے سے چل نہیں ہے موڈی جی آتے ہیں کہتے ہیں کہ گنگا جی سرچ ہو گئی ہے لیکن ہمیں تو نگاہ میں نہیں آتا ہے کہ گنگا جی سرچ ہے مالا پھول پھکانے سے گنگا جی کا ملک بینے سے گنگا جی سرچ نہیں ہوگی جب سے یہ آپ کے نالے کی پانی گندگی جب سے نہیں بند ہوگی تب سے گنگا جی کبھی سرچ آپ سوچیے جیور میں ہو جائے تو کبھی نہیں ہو سکتے یہ ریپورٹ کریب پانچ گھنٹے پرانی ہے صرف گنگا صرف بھارتیوں کی نہیں ہے صدیوں سے دور دراز ملکوں سے لوگ آتے رہے ہیں روزی روٹی کے تلاش میں گنگا ان کی بیمار رہی ہے ایسا ہی ایک کردار روینہ ٹیگور کی کہانی کا کابولی والا دیکھئے یہ افکانی کا گنگا سے کیا رشتہ تھا گنگا آئے کہاں سے گنگا جائے کہا رے لہرائے پانی میں جیسے دھوپ چھاؤے گنگا آئے کہاں سے گنگا جائے کہا رے لہرائے پانی میں جیسے دھوپ چھاؤے گنگا آئے پانی میں جیسے دھوپ چھاؤے